ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان بنا دو اتنا بڑا انڈیا ہوگا فوراں اس کو نگل لیں گے اللہ نے قائم رکھا ہے خود موجزائق پھر اللہ تعالیٰ نے ایٹم بوم دیا بہترین فوج دی آرمی دی اتنے اچھے ملن نسار لوگ دیئے جو ہمارے پاس کچھ نہیں تھے محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی کر کے کانٹوں سے اپنے وہ جو کاغذات تھے جوڑتے تھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ ہم نے اویرنس شروع کی تھی لوگوں کو سمجھانے کی بتانے کی جگانے کی کہ دیکھیں آخر الزمان میں یقینا ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ وقت بڑا قریب ہے تو آخر الزمان میں جو ہماری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ مشرق میں سے اگر کسی ملک سے اللہ نے کام لینا ہے تو وہ پاکستانی ہے بعض لوگ کہتے ہیں آپ کو آرمی سپورٹ کر رہی ہے یا کچھ ہے وہ آرمی والے علاق ہمارے پیچھے پڑھیں گے تو جو ہماری سمجھ میں آئی ہے اللہ ہمارین الحق کا حق ورزکنا تباہ وارین الباطلہ باطلہ ورزکنا اشتنابہ اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں حق دکھائے حق پہ چلائے باطل سے بچائے باطل بھی دکھائے اور باطل سے بچائے تو سمجھ میں یہی بات آئی ہے کہ دیکھیں مشرق کے جن ممالک ہیں انڈونیشیا ملائشیا فاریسٹ پھر ادھر آجائیں پاکستان ہندوستان افغانستان ایران بنگلہ دیش ایران کو آپ سائٹ پہ کر دیں ایل ای تشیہ وہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آگے آجائیں ٹرکیہ وہ ایسٹ میں نہیں ہے نا وہ ویسٹ میں ہے ایسٹ کی بات کروں ایسٹ سے اللہ تعالی نے وہ کام دینا ہے تو ہندوستان تو ویسی حکومت غزمہ ہند کے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ وہاں ان کے ساتھ تو جنگ ہونی ہے اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں ہے تو پھر کون سا کی ملک ہو سکتا ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یعنی کہ اللہ تعالی کی طرف سے موجزات تو ہوتے تھے لیکن جنگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کے لڑتے تھے نا دندان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہید کروایا تھے زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے تھے طیف میں پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائے تھے تو یہ جو لوجسٹکس ہیں نا یہ اللہ نے نظام بنایا اس کو فالو کرنا ہے فیزکس کے اندر رہے کے سب کچھ ہونا ہے تو لوجسٹیکلی سپیکنگ لوجیکلی سپیکنگ پاکستان ایک ایسا ملک لگتا ہے کہ دیکھیں جس کے اندر بڑی کومن چیزیں ہیں مدینہ تہبہ کس نام پہ قائم ہوا تھا لا الہا ہیلالہ پاکستان کس پہ قائم ہوا ہے لا الہا ہیلالہ مدینہ تہبہ کی سرزمین کیا تھی زرعی زمین تھی ایکانومی کیا تھی زرعی تھی پاکستان کیا ہے زرعی ملک ہے اور مدینہ تہبہ جو تھا نا وہ عربوں کا نہیں تھا اتھنیکلی عرب نہیں تھے وہاں پہ زیادہ تر تو وہاں پہ بنی اسرائیل آئے ہوئے تھے اور عرب بھی تھے پاکستان کیا ہے کوئی اتھنی سٹی نہیں ہے پنجابی سندھی بلوچی پتھان کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے ایک اتھنی سٹی نہیں ہے عرب سعودی عرب میں چلے جائیں سارے عرب بینے گے انڈونیشیا ملائشیا میں چلے جائیں سب انڈو میلے ملیں گے آپ کو بنگلہ دیش میں چلے جائیں سارے بنگالی ملیں گے افغانستان میں چلے جائیں سارے افغانی ملیں گے سارے وہ پشتون ملیں گے آپ کو پاکستان میں ہے بتا دیں کوئی ایک اتنی سٹی ہے ادھر سے ذرا سا پرے ہوں تو وہ نہیں گلگر کی طرف چلے جائیں وہ کوئی اور ہیں پنجاب میں آ جائیں تو بلکل اور ہے نسل ہی اور ہے ادھر کے پی کے میں چلے جائیں بلکل اور ہے تو پاکستان بھی ایک مختلف اتنی سٹیز کے لوگ رہتے ہیں اسی طرح مدینہ تہبہ مدینہ تہبہ سے بڑی کومن پاکستان کی چیزیں ہیں پھر بڑے مزے کی بات ہے مطلب کہتے ہوئے خوف آتا ہے یعنی ہم ان لوگوں میں نعوذ باللہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے ویسے میں آپ کو ایک پرسپیکٹیب بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے قرآن کے بارے میں فخر فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل فرمایا لیکن انہا انزلنا ہو کا ہے ہو کا ہے انہا انزلنا القرآن آنی کا سمجھ رہے ہیں ہم نے اس کو لیلت القدر میں کیا تو مزے کی بات دیکھیں اس آیت پہ پاکستان بھی اترتا ہے کہ ستائیسویں شب کو اللہ تعالی نے پاکستان کو بھی پیدا فرمایا پاکستان کو بھی قائم فرمایا اور وہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو وہ کنفلکٹ تھا چھبیس ستائیس کا تو چھبیس میں پتہ نہیں پاکستان نے ہونا تھا یا ستائیس ستائیس میں تو وہ کنفلکٹ سیٹل ایسے نیچرلی ایسے ہوا کہ ستائیسویں کو پاکستان کی وہ ہوئی انڈیبینڈنس دی پاکستان کا ستائیسویں کو بنا تو دیکھیں ایک چیز مدینہ تیبہ کلمے کے نام پہ بنا تھا تو اللہ نے بائیس لاکھ چھبیس لاکھ مربع میل پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکومت دی ایسے ہی ہے تو جو کلمے کے نام پہ ہی نہ بنتا تو پھر آج کے دور میں صرف دو ہسٹری میں خیر تین ریاستیں ایسی ہوئی ہیں جو ریلیجن پہ بنی ہیں پوری ہسٹری میں دوسرا پاکستان تیسرا اسرائیل صرف تین ریاستیں ہسٹری میں ایسی ہوئی ہیں جو ریلیجن کے نام پہ بنی ہیں باقی اتھنی سٹیز پہ ہیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انڈونیشن بنگلہ دیش کیوں بنا ہے پاکستان کے ساتھ رہتا تو کلمے کے بنیاد پہ تھا وہ تو ٹوٹی گئے کے نہیں ہم تو بنگالی ہیں ہمیں زبان اللہ کیا فلان یہ وہ سعودی عرب کیا ہے عرب سعود کی قیادت میں عربی عرب عربیوں نسل یو اے کیا ہے عرب ایمیریٹس عرب ترکی کیا ہے ترک قومیت کلمے کی بنیاد پہ نہیں ہے کوئی بھی ملک ریلیجن کی بنیاد پہ نہیں ہے اگر پاکستان ایتھنی سٹی کے بنیاد پہ ہو جائے کسی بھی اور بنیاد پہ ہو جائے تو پاکستان آج ہی ٹوٹ دے گا تو پھر آپ دے دیں پنجابیوں کو الگ ملک دے دیں افغانیوں کو الگ ملک دے دیں وہ افغانستان کے ساتھ کر دیں اللہ معاف کرے ٹھیک ہے تو وہ جو گلگت سائٹ پہ اللہ معاف کرے ان کو الگ بنا دیں کچھ بلوچیوں کو الگ بنا دیں ان کو ان کے ساتھ اللہ معاف کرے کر دیں پاکستان کی بانڈ ہی کلمہ ہے تو یہ بیسک انگریڈنٹ ہے تو مشرق میں پھر لوگ کہتے ہیں نہیں وہ افغانستان والے طلبان آگئے ہیں یا وہ دوسرے آگئے ہیں تیسرے آگئے ہیں افغانستان میں طلبان اپنا کوئی نظام قائم کریں گے کچھ کریں گے یا اللہ انہیں عزت حکمت دے گا تو ضرور ہم یہ نہیں کہتے وہ پیچھے رہنے والے ہیں یا کچھ لیکن جس جو ملک کلمے کی بنیاد پر بنا ستر سال سے اللہ نے قائم کیا ہے ان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان بنا دو اتنا بڑا انڈیا ہوگا فوراں اس کو نگل لیں گے اللہ نے قائم رکھا ہے خود موجزائق پھر اللہ تعالیٰ نے ایٹم بوم دیا بہترین فوج دی آرمی دی اتنے اچھے ملنسار لوگ دیئے ہمارے پاس کچھ نہیں تھے محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کی کر کے کانٹوں سے اپنے جو کاغذات تھے جوڑتے تھے آج دیکھیں تو بیٹھتے ہی مخملوں پہ ہیں کہاں سے آیا تو غالب امکان یہی ہے 99.99% یہی ہے کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کے بارے میں مشرق کا کہا گیا افغانستان کی بات کر لیں اگر دیکھیں ان کو اللہ تعالی نے کوئی ترقی کمیابی دی ہے تو ہماری آرمی انٹیلیجنس کے بغیر نہیں ہوا اللہ نے کام ہم سے ہی لیا ہے کچھ نہ کچھ سپورٹ ہم سے ہی اللہ تعالی نے ان کو دلوائی ہے کی رول اللہ تعالی نے پاکستان کا رکھا ہے تو لہٰذا ہم سوئے نہ تو یہ ہم نے ایک پوری کیمپین سٹارٹ کی تھی جو اپنی سمجھ میں آئے تھا لوگوں کو سمجھانے لگے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں انگلیش میں بھی لیکچرز دیتا ہوں بعض اوقات تو یہ آپ کے سامنے بیٹھے میں ہیں دکی چاندرا اور فارس غفاری انڈونیشیا ملائشیا کے لوگوں نے عجیب سا ریکشن دیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا آپ سب کو اللہ تعالی نے توفیق دیا ہے آپ سب لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ لیکن انڈونیشیا ملائشیا میں یہ صورتحال ہے کہ کل پرسوں ہم نے زوم میٹنگ کی تو ہم نے لنک ان کو دیا کہ لنک شیئر کریں جی ہم پاکستانے میں زوم میٹنگ میں ہنڈرڈ پارٹسپینٹس کی لیمٹ تھی مر پاس اور ہمارے ان باکسز بھر گئے کہ بھئی ہم نے بھی آنے ہیں ہم نے بھی آنے ہیں اور ہر بندہ ایسے تھا کہ بس نہ ان سے کسی طرح بات ہو جائے پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کب سے انظار کر رہے ہیں یہ جو ایسٹ کے مسلم ہیں عربوں کو چھوڑ دیں ان کے اندر ذرا تفاخر آ گیا تکبر آ گیا ایسٹ کے مسلم ہیں افغانستان والے ہو جائیں بنگلہ دیش والے ایون ہو جائیں انڈونیشیا ملائشیا ہو جائیں انڈیا ہو جائیں وہ کہتے ہیں پاکستان تو ہی لیڈر ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے پاکستان ہم میں اتنی بڑی فوج ہے دنیا میں عزت ہے کوئی ایک ملک بتا دیں جس کی ہو دنیا میں مسلمان ملک پاکستان دیکھیں اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ مطلب وہ جو بزرگوں کی کول مشہور ہے کہ پاکستان کی ہاں و نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے اس کی صورت بننے لگ گئی ہے تو وہ تو کہتے ہیں آپ ہمارے لیڈر ہو تو آپ ہی سوئے ہوئے تھے کرپشن میں لگے ہو پتہ نہیں روٹی پانی کپڑا مکان میں لگے ہو تو یہ آپ لوگوں نے شور مچائے تو ہم سے صبر نہیں ہو رہا کہ آج ہی آپ کو لیڈر بنا دیں تو they came all the way from indonesia to support us